موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہجی اللہ فراس آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈلائنز پاکستان سے نپٹنے کے لیے کچھ الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے امریکی عہدداروں نے دی وارننگ پاکستان کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر تہران پہنچے ایران نے کہا امریکہ کی پولیسیوں سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے ایران کا مسئلہ سیکیوٹی کانسل میں لے جانے پر روحانی امریکہ پر برس پڑے جوا زریف نے کہا واشنگٹن اور اتحادی بہرانوں کو ہوا دے رہے ہیں ایمینل میکرون کی ڈانلڈ ٹرمپ سے بات چیت وائٹ ہاؤز نے کہا ایران کا نظام عوام کی ضرورتیں پوری کرنے میں ناکام ہو گیا سیریا کی فوج نے غوطہ میں ملٹنز کی گہرہ بندی توڑ دی فوجی اڈے پر قبضہ دو سو سپاہیوں کو بچا لیا گیا حماس نے القدس پر اسرائیلی پارلمنٹ کی قرارداد رد کر دی کہا جدوجہت کے سیوہ کوئی چارہ نہیں ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف عراقی پارلمنٹ میں قرارداد منظور سعودی عرب میں گرفتار شہزادوں کے خلاف الزامات لگائے گئے پرنس محمد ناراض سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس کا استعمال کر رہے ہیں ایران کا آئل ٹینکر چائنہ کے جہاز سے ٹکرانے کے بعد لا پتہ ایک لاکھ چھتیس ہزار ٹن تیل اور بتیس کرو میمبر سوار تھے سعودی عرب نے ہندوستانیوں کو سمندر کے راستے سے حج پر آنے کی اجازت دے دی ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کی ڈانل ٹرم حکومت نے کہا ہے کہ اب پاکستان کو دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے دینے سے روکنے کے لیے کچھ الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے امریکی عدداروں نے یہ خیال ایک ایسے وقت ظاہر کیا جب کچھ دن پہلے ہی ڈانل ٹرم حکومت نے پاکستان کی دو بلین ڈالر کی سیکیوٹی مدد روک دی تھی ایک عالی عددار نے کہا کہ خطے کا استحقہ متاثر کرنے والے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ترغیبات اور صبر کی کوشش ناکام ہو گئی ہیں اس عددار نے کہا کہ 9-11 کے بعد سے امریکہ کی حکومتوں نے جن پولیسیوں پر عمل کیا تھا ان سے کام نہیں بن رہا ہے عددار نے کہا کہ ٹرمپ کی پولیسی پاکستان کو افغانستان کی اینک سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق امریکہ کے مستقبل اور خطے کی نظر سے دیکھنا ہے صدر ڈانل ٹرمپ نے نئے سال کے اپنے پہلے ٹویٹ میں پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ اس نے پچھلے پندرہ برسوں میں امریکہ کی 33 بلین ڈالر کی مدد کے بدلے جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا اور دہشتگردوں کو محفوظ ٹھکانے دے رہا ہے ایران کے کالا عددار نے کہا کہ پاکستان اور دوسرے مسلم ملکوں کو امریکہ کی دوہری پولیسیوں سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے ایران کی سیکیوٹی کانسل کے سیکریٹری علی شم خانی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے تہران میں پاکستان کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر ناصر جنجوہ سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی حال ہی میں امریکہ کے بیانات اور امریکہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھتے نظر آ رہے ہیں بات کرتے ہیں فلسطین مسئلہ کی حماس نے بیت المقدس کے تعلق سے اسرائیل پارلمنٹ میں منظور کی گئی قرارداد کو رد کر دیا ہے حماس کے پارلمانی شعبہ کر رکن اور لیڈر سلاودین بردویل نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے القدس کے دونوں حصوں کو ملانے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے حماس اس کے خلاف تحریک چلائے گی انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل قانون کی آر میں فلسطین کی زمین اور فلسطینی قوم کو نشانہ بنا رہا ہے ہمارے پاس اسرائیل کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے بہادری سے جدوجہت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے حال ہی میں اسرائیلی پارلمنٹ نیسٹ میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت اسرائیل القدس یا یروشلم کو ایک سمجھتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مشرقی یروشلم کو فلسطین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے فلسطینی چاہتے ہیں کہ ان کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت القدس ہو حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے القدس یا یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثے سے تسلیم کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو تیل عبیب سے یروشلم منتقل کر دیا جائے ترکی کے ایک ٹی وی چینل نے ایک آڈیو ریکارڈنگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں ایجپ کا ایک انٹیلیجنس عہددار ملک کے دوسرے عہدداروں سے کہہ رہا ہے کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیث سے تسلیم کرنے کے امریکہ کے فیصلے کو قبول کرنے یہ ریکارڈنگ عربی زبان میں ہے جسے اتوار کی رات ایک ٹی وی چینل پر جاری کیا گیا یہ استمبول سے کام کرنے والا ایک فری ٹو ائر چینل ہے جسے ایجپ کے جلاوتن شہری چلاتے ہیں میڈیا میں اس انٹیلیجنس عہددار کی پہچاند کیپٹن اشرف الکوری کی حیث سے کی گئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ایجپ کے قومی مفاد میں نہیں ہے اور القدس کے تعلق سے ڈانل ٹرم کے فیصلے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے عراقی پارلمنٹ میں قرارداد منظور کی گئی جس میں القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیث سے تسلیم کرنے کے ڈانل ٹرم کے فیصلے کی مضمت کی گئی نیشنل عراقی الائنز کے ایک رکن علی السافی نے بتایا کہ عراقی ارکان پارلمنٹ نے امریکہ کے اس قدم کو عالمی امن کے لئے خطرہ اور تمام مذہبوں کے خلاف چھڑھانی قرار دیا عراقی ارکان پارلمنٹ نے کہا کہ القدس فلسطینی ریاست کا دار حکومت ہے یونیٹڈ نیشنز کی فلسطینوں سے مطالق امدادی ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گی حال ہیم اسرائیل کے وزیرعظم بنجمن نتنجاہو نے اس ایجنسی کو بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا عالمی ادارے کے ایک ترجمہ نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ اس وقت تک فلسطینی ریفیوجیوں کی مدد کرتے رہیں گے جب تک دنیا فلسطینیوں کے مسائل کا کوئی حل نہیں نکالتی سیریا کی سرکاری فورڈ نے دمشت کے قریب ایک اہم فوجی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے اس بات کی تصدیق کی جو لندن سے کام کرتی ہے اس تنظیم نے کہا کہ سرکاری فورڈ نے اتوار کو ہر آستہ کی فوجی اڈے کو باغیوں سے چھین لیا اس طرح فورڈ نے کوئی دو سو سپاہیوں کو بچا لیا جو وہاں پھسے ہوئے تھے سرکاری فورڈ نے اس علاقے کو گھیر لیا تھا جہاں اہرار الشام اور رحمان کپس نامی تنظیموں کا قبضہ تھا اس اڈے کے لیے ہونے والی لڑائی میں 31 دسمبر کے بعد سے حکومت کے 160 سپاہیوں اور باغی فائٹرز ہلاک ہوئے ہیں ان باغیوں نے نومبر 2017 میں ایک حملہ کرتے ہوئے اس اڈے پر قبضہ کر لیا تھا سرکاری فورڈ نے اس کاراوائی کے دوران غوطہ کے اس علاقے میں ملٹنز کی گہرہ بندی توڑ دی سرکاری فورڈ نے اس کاراوائی کے دوران غوطہ کے اس علاقے میں ملٹنز کی گہرہ بندی توڑ دی سرکاری کے ادلیب میں ایک بم دھماکی میں 23 لوگ ہلاک ہو گئے جن میں 7 سیویلنز شامل ہیں یہ دھماکہ ایک ایسے اڈے پر ہوا جہاں پر ایشیا سے تعلق رکھنے والے ملٹنز جمع تھے ان میں چائنہ کی یوغور نسل سے تعلق رکھنے والے کئی ملٹنز بھی شامل ہیں سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے ڈریکٹر رامی عبد الرحمن نے اس بات کی تصدیق کی یہ دھماکہ کار بم کے ذریعے کیا گیا ایران کے سطح حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے حالات کا مسئلہ یو این سیکیوٹی کانسل میں لے جاتے ہوئے خود اپنے آپ کو شرمندہ کر لیا ہے روحانی نے تہران میں وزارت فائنانس کے سٹاف کے ساتھ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئی یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ایسے مظاہرے اور احتجاج دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ ایرانی عوام سے نمٹنے میں کئی غلطیاں کر رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ کی ساکھ سیکیوٹی کانسل میں کمزور ہوئی ہے امریکہ کی کوششوں سے پندرہ رکنی سیکیوٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایران کے مسئلے پر واشنگٹن الگ تھلگ پڑ گیا ایران نے کہا کہ امریکہ ساؤدی عرب اور اسرائیل اپنی دخل اندازیوں اور کاراوائیوں کے ذریعے خطے کے بہرانوں کو ہوا دے رہے ہیں ایران کے وزارت خاجہ جواز دریف نے تہران میں ایک سیکیوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ویسٹیشیا میں علاقائی سلامتی اُبھرتے ہوئے چیلنجز اور رجحانات کے موضوع پر یہ کانفرنس ہوئی یہ اس طرح کی دوسری کانفرنس تھی جس میں پورے ایران سے دو سو سے زیادہ لیڈرز اور ایکسپورٹس نے حصہ لیا جواز دریف نے یہ امن میں ساؤدی عرب کی دخل اندازیوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے خطے میں تناؤں بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی دخل اندازیوں کی وجہ سے کئی چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں اور خطے کے حالات اور زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی نہیں جانتا کہ آخر خطے میں وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور تباکن پولیسیوں پر عمل کر رہا ہے جواز دریف نے اس سلسلے میں سیریا کی سرزمین پر امریکہ کی فوجی موجودگی کا حوالہ دیا انہوں نے فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کو بھی ایک اہم مسئلہ بتایا جس کا خطے کو سامنا ہے ایرانی وزیر نے خبردار کیا کہ خطے کے ملکوں کی طرف سے غلبہ حاصل کرنے کی کوششوں اور ہتیاروں کی دور تیز کرنے کے اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے ایران نے میڈیا کین خبروں کو غلط بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اور یورپی یونین کے عہدداروں کے درمیان میٹنگ کا ایجنڈا ایران کے حالیہ واقعات ہیں تیران نے کہا کہ اس میٹنگ میں دوہزار پندرہ کی نیوکلی ڈیل کے بارے میں بات ہوگی ایران کی وزارت خارجہ کی تجمعان بہرام قاسمی نے یہ بات کہی اس میٹنگ میں ایران کی وزیر خاجہ جواز دریف اور یورپی یونین کے خارجہ پولیسی فیڈریکا موگرینی کے علاوہ برطانیہ جرمنی اور فرانس کے فورن منسٹرز حصہ لینے والے ہیں یہ میٹنگ بروسلز میں ہونے والی ہے اس سے پہلے میڈیا کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایران کے حالیہ واقعات کے پس منظر میں ایران کی وزیر خاجہ کو بروسلز بلایا گیا ہے جیمنی کی وزیر خاجہ سگمار گیبریل اور فیڈریکا موگرینی کے حوالے سے میڈیا کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ یورپی یونین کے ملک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ایران کی وزیر خاجہ کو بلا کر حالیہ مظاہروں کے بارے میں بات کی جائے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے امریکہ کے ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ اور فرانس کے ساتھ ایمیرل میکرو نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ ایران کے حالیہ مظاہرے اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران کا نظام عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور ایران ملک کی دولت کا استعمال بیرونی ملکوں میں دہشتگردی کی فنڈنگ کے لیے کر رہا ہے وائٹ ہاؤز نے کہا کہ دونوں لیڈرس نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اس موقع پر دونوں لیڈرس نے کوریا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اس دوران ایران کے کئی شہروں میں مسلسل چھتے دن لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے حکومت سے یک جہتی کا اظہار کیا پیر کے دن قزوین سننداز اور گلستان صوبے کے کئی شہروں میں یہ مظاہرے کیے گئے مظاہروں میں شریک لوگ ایران کے جھنڈے لہرہ رہے تھے اور اسلامی نظام کے حق میں نعرے لگا رہے تھے دنیا پر سنفقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا برک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کشمیری سٹوڈنٹ کے ملٹن سے تعلق پر علیگر یونیورسٹی کیمپس میں حل چل مچ گئی اور اظہر الدین اور ہیدرباد کرکٹ اسوسییشن میں کش مکش جاری ہے پاکستان سے نپٹنے کے لیے کچھ الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے امریکی اہدداروں نے دی وارننگ پاکستان کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر تہران پہنچے ایران نے کہا امریکہ کی پولیسیوں سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے ایران کا مسئلہ سیکیوٹی کانسل میں لے جانے پر روحانی امریکہ پر برس پڑے جب وازریف نے کہا واشنگٹن اور اتحادی بہرانوں کو ہوا دے رہے ہیں ایمینل میکرون کی ڈانلڈ ٹرمپ سے بات چیت وائٹ ہاؤز نے کہا ایران کا نظام عوام کی ضرورتیں پوری کرنے میں ناکام ہو گیا سیریا کی فوج نے غوطہ میں ملٹنز کی گھیرہ بندی توڑ دی فوجی اڈے پر قبضہ دو سو سپاہیوں کو بچا لیا گیا حماس نے القدس پر اسرائیلی پارلمنٹ کی قرارداد رد کر دی کہا جدوجہت کے سیوہ کوئی چارہ نہیں ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف عراقی پارلمنٹ میں قرارداد منظور ساؤدی عرب میں گرفتار شہزادوں کے خلاف الزامات لگائے گئے پرنس محمد ناراض سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس کا استعمال کر رہے ہیں ایران کا آئل ٹینکر چائنہ کے جہاز سے ٹکرانے کے بعد لا پتہ ایک لاکھ چھتیس ہزار ٹن تیل اور بتیس کرو میمبر سوار تھے ساؤدی عرب نے ہندوستانیوں کو سمندر کے راستے سے حج پر آنے کی اجازت دے دی جاریٹ انٹرنیشنل یوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں ساؤدی عرب سے ساؤدی عرب کے کران پرنس محمد بن سلمان شاہی خاندان کے اندر ناراض سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی فورس کا استعمال کر رہے ہیں یہ فورس سیدھے کران پرنس محمد بن سلمان کی نگرانی میں کام کرتی ہے جس کا نام الاجرب ہے جس کا اردو میں مطلب زنگ آلو تلوار ہے ساؤدی میڈیا میں کہا گیا کہ الاجرب بریگیڈ نے پچھلے ہفتے گیارہ ساؤدی شہزادوں کو گرفتار کیا جو دارحکومت ریاد میں جمع ہوئے تھے اور حکومت کے بعض فیصلوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اس بریگیڈ کا نام ساؤدی عرب کے بانی ایک بانی سمجھ جانے والے امام ترکی بن عبداللہ السعود کی تلوار کے نام پر رکھا گیا ساؤدی عرب میں حالی میں گرفتار گیارہ شہزادوں پر باقاعدہ الزامات لگائے گئے ہیں انہیں پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس شروع کرنے اور پانی اور بجلی کا بل وصول کرنے پر احتجاج کیلئے گرفتار کیا گیا تھا ساؤدی عرب کے ایٹارنی جنرل سعود المجیب نے تصدیق کی کہ یہ گیارہ شہزادے ریاض کے ایک شاہی محل پر جمع ہوئے اور ایک حالیہ شاہی فرمان پر اعتراض کیا جس کے تحت شاہی خاندان کے ارکان کی بعض سہولتیں ختم کر دی گئیں جس میں پانی اور بجلی کے بلز بھی شامل ہیں انفرمیشن کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ان شہزادوں کو بتایا گیا کہ ان کے مطالبات جائز نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ شہزادے محل کے علاقے سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور امن کو بگاڑنے کی کوشش کی ان گیارہ ساؤدی شہزادوں پر کئی الزامات لگائے گئے انہیں سخت سیکیوٹی والی الہائر جیل میں رکھا گیا ہے یہ شہزادے اپنے ایک رشتدار کی سزائے موت پر معافضے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے پچھلے سال سعودی حکومت نے کرپشن کے نام پر ایک ٹریک ڈاؤن شروع کیا جس کے تحت تیہی شہزادوں شاہی خاندان کے ارکان وزیروں سابق وزیروں اور اعلیٰ اہدداروں کو گرفتار کیا گیا خبر ہے کہ ان میں سے بعض کو بھاری رقم لے کا چھوڑا بھی گیا سعودی عرب کے اہدداروں نے اس دوران ایک مشہور عالم دین سلمان العودہ کے سترہ رشتداروں کے سفر پر پابندی لگا دی ہے کچھ مہینے پہلے اس عالم دین کو گرفتار کیا گیا تھا انسان حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس وارچ نے سلمان العودہ کے رشتداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ان کے بیرونی سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے اس عالم دین کو سعودی عودداروں کے ایک حکم پر عمل کرنے سے انکار پر گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے قطر کے خلاف سعودی عرب اور اتحادی ملکوں کے بائیکارٹ پر بھی تنقید کی تھی یونیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفر نکی حالی نے کہا کہ وائٹ ہاؤز میں کسی نے بھی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی دماغی حالت پر سوال نہیں اٹھایا حالی میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک کتاب آئی ہے جس میں ان کی ذہنی حالت کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں اس کتاب کا نام فائر ان فیوری ہے جو ایک جنرلسٹ مائیکل وولف نے لکھی ہے اس کتاب کے لیے انہوں نے وائٹ ہاؤز سے تعلق رکھنے والے دو سو سے زیادہ اہدداروں سے بات چیت کی ٹرمپ نے اس کتاب کے سامنے آنے کے بات کہا تھا کہ وہ بہت سمارٹ ہیں اور ان کی دماغی حالت بلکل ٹھیک ہے چینہ کے قریب سمندر میں چینہ کے کارگو جہاں سے ٹکرانے والے ایرانی آئل ٹینکر کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے حالانکہ اس حادثے کے دو دن گزر چکے ہیں سمجھے جا رہا ہے کہ یا تو آئل ٹینکر پھٹ گیا ہے یا ڈوب گیا ہے یہ حادثہ جیسا کہ ہم نے بتایا دو دن پہلے پیش آیا تھا اس آئل ٹینکر پر تیس سے زیادہ کرو ممبر سوار ہیں جن میں تیس ایرانی اور دو بنگلہ دیشی ہیں اس آئل ٹینکر پر ایک لاکھ چھتیس ہزار ٹن تیل موجود ہے امریکہ کے کئی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں امریکہ کے ویدر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ امریکہ کے علاوہ کینیڈا کے بعض حصوں میں بھی تیمپریچر مائنس ٹینٹی نائن ڈگری تک گھٹ گیا ہے امریکہ میں زبردہ سردی کی وجہ سے اب تک بائیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے کینیڈا میں بھی دو لوگوں کی موت ہوئی ساؤت اور نورٹ کیرلائنا میں چار لوگوں کی موت ہوئی جو ٹرافک حادثات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ویسکونسن کینٹیکی اور ٹیکسس میں بھی بعض اموات یا موتیں ہوئی ہیں کینیڈا کے آنٹیریو اور کیوبک میں ٹیمپریچر مائنس ٹفٹی ڈگری تک پہنچ گیا ہے امریکہ میں برفانی توفان کے بعد ٹیمپریچر میں زبردست کمی کو ایک زبردست حالت کی طور پر دیکھا جا رہا ہے جسے بوم سائیکلون قرار دیا گیا ہے ہزاروں پروازیں یا فلائٹ کینسل کی گئی ہیں کئی گاڑیاں امریکہ کی بربواری کی وجہ سے کئی علاقوں میں پھسی ہوئی ہیں ان حالات کی وجہ سے امریکہ کے کئی مقامات پر عام زندگی ٹھپ ہو گئی ہے ازاروں یورپ کے سپین میں بربواری سے کئی گاڑیاں سڑکوں پر پھسی ہوئی ہیں برف اٹانے کے لئے خصوصی گاڑیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے یورپ کے کئی دوسرے ملکوں اور شہروں میں شدید بربواری ہو رہی ہے بتایا کہ سپین میں دھائی سے تین ہزار گاڑیاں برف میں پھسی ہوئی ہیں اور ان گاڑیوں کو رات برف میں ہی گزارنی پڑی ایک طرف جہاں امریکہ اور دوسرے مقامات پر ریکارڈ سردی پڑ رہی ہے اور عام زندگی ٹھپ ہو گئی ہے تو دوسرے طرف آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں گرمی نے پچھلے تقریباً اسی سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے خبروں میں کہا گیا کہ سیڈنی میں ٹیمپریچر فورٹی سیون ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور عددار نے بتایا کہ سیڈنی کا ٹیمپریچر فورٹی سیون پوائنٹ تری ریکارڈ کیا گیا ہے شدید گرمی کی وجہ سے بجلی بھی چلی گئی ہے اور امدادی ادارے بے گھر لوگوں کو پانی فراہم کرنے کی کوشش کرنے ہیں سیڈنی کے کئی اہم مقامات اور بیچز پر عوام کو تیرتے ہوئے دکھا گیا اتوار کی وجہ سے سیڈنی میں جو ساحل سمندر ہوتے ہیں وہ پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے سیڈنی کے بڑے علاقے میں عددار نے وارنگ دی ہے کہ وہاں پر آگ بھی لگ سکتی ہے اور شہر میں آگ جلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے سعودی عرب نے ہندوستان کے راستے سے آزمین حج کے سفر کی اجازت دے دی ہے وزیر اقلیتی امور مختار باس نقوی نے یہ بات بتائی اس سلسلے میں ہندوستان نے سعودی عرب سے ایک درخواست کی تھی نقوی نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے جس سے غریب مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوگا سمندر کے راستے سے حج پر جانے کی وجہ سے حج کے سفر کے خرش میں کافی کمی آئے گی نقوی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عہددار تکنیکی باتوں پر اور ذابطے کی کاراوائے میں مصروف ہیں تاکہ آنے والے برسوں میں سمندر کے ذریعہ حج کے سفر کو پھر سے شروع کیا جا سکے 1995 میں ممبئی اور جدہ کی درمیان سمندر کے ذریعہ حج کے سفر کو برخواست کر دیا گیا تھا سعودی عرب کے وزیر حج محمد بن بندار اور نقوی نے اس سلسلے میں ایک سمجھوتے پر دستخلت کیے نقوی فی الحال سعودی عرب کے دورے پر ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک سٹوڈنٹ کو خارج کر دیا گیا ہے جس پر دہشتگردن سے تعلق کا الزام ہے اس الزام کے بعد کیمپس میں حل چل مجھ گئی کپوڑا سے تعلق رکھنے والے ریسرچ سکولر کے خلاف یہ کاراوائی کی گئی ایسے خبریں آئیں کہ وہ ایک دہشتگرد تنظیم میں شامل ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر اسے ایک اے فوری سیون رائفل کے ساتھ دیکھا گیا علیگر مسلم یونیورسٹی کے سینئر عدداروں کی ایک ٹیم نے 26 سالہ منان بشیر وانی نامی سٹوڈنٹ کا کمرہ لاک کر دیا سپرینٹیننٹ اف فولیس علیگرد کی طرف سے ایک خط ملنے کے بعد یہ کاراوائی کی گئی پتہ چلا ہے کہ پولس نے یونیورسٹی کیمپس میں حلہ بولتے ہوئے اس کے خلاف تلاشی لیے سنجلیلہ بنسالی کی متنازع فلم پدماوتی جس کا نیا نام سنسابورٹ کے مشورے پر پدماوت رکھ دیا گیا ہے راجستان میں ریلیز نہیں ہوگی راجستان کی حکومت نے راجپود گروپوں کے دباؤ میں آتے ہوئے ریاست میں اس فلم کی ریلیز کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا فلم پدماوت 25 جنوری کو پورے ملک میں ریلیز ہونے والی ہے ہیدرباد کرکٹ اسوسیشن نے سابق انڈین کرکٹ کیاپٹن محمد ازہر الدین کو خصوصی جنرل میٹنگ میں حصہ لینے سے ایک گھنٹہ سے زیادہ دیر تک روک دیا جس پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا یہ میٹنگ اتوار کو ہوئی ہیدرباد کرکٹ اسوسیشن کے صدق جی ویویک نے بتایا کہ ایک غیر سرکاری کرکٹ ادارے سے تعلق کی وجہ سے ازہر الدین کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی لودھا کمیٹی کے استفارشات پر غور کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی انہوں نے الزام لگایا کہ ازہر الدین ایک ایسی تنظیم یا ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں جسے بی سی سی آئی تسلیم نہیں کرتا اور وہ اس تنظیم کے برینڈ ایمبیسیڈر بن کر ہیدرباد کرکٹ اسوسیشن کے خلاف مہم چلا رہے ہیں کانگرس لیڈر وی ہنمنٹ راؤ کی مداخلت کے بعد ازہر الدین کو آنے کی اجازت دی گئی اس سے پہلے انہیں ایک گھنٹے سے زیادہ دیر تک باہر ٹھہرا دیا گیا ہیدرباد کرکٹ اسوسیشن کے صدق ویویک نے کہا کہ لودھا پینل کے سفارشات اس میٹنگ میں قبول کر لی گئی اس دوران چون سالہ محمد ازہر الدین نے کہا کہ مجھے ایک گھنٹے تک باہر انتظار کرایا گیا اس سے مجھے کافی تکلیف ہوئی میں ہیدرباد کا ایک کھلاڑی ہوں اور دس سال تک ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن رہا جو لوگ کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ ادارے کو چلا رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بیٹ اور بال نہیں پکڑا اور اب کرکٹ کی تنظیم کو چلا رہے ہیں آسٹریلین انگلینڈ کو پانچ میں آشز ٹیسٹ میں ایک اننگ سے شکست دے دی اور سیریز چار سفر سے جیت لی سیڈنی میں کھیلے گئے میچ میں پانچ میں دن آسٹریلین ایک اننگز اور 123 رنوں سے کامیابی حاصل کی انگلینڈ کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں نو وکٹ پر 180 پر سمٹ گئی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں پاکستان سے نپٹنے کے لیے کچھ الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے امریکی اہدداروں نے دی وارننگ پاکستان کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر تہران پہنچے ایران نے کہا امریکہ کی پولیسیوں سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے ایران کا مسئلہ سیکیوٹی کانسل میں لے جانے پر روحانی امریکہ پر برس پڑے جب وازریف نے کہا واشنگٹن اور اتحادی بہرانوں کو ہوا دے رہے ہیں ایمینل میکرون کی ڈانلڈ ٹرمپ سے بات چیت وائٹ ہاؤز نے کہا ایران کا نظام عوام کی ضرورتیں پوری کرنے میں ناکام ہو گیا سیریا کی فوج نے غوطہ میں ملٹنز کی گہرہ بندی توڑ دی فوجی اڈے پر قبضہ دو سو سپاہیوں کو بچا لیا گیا ہماس نے القدس پر اسرائیلی پارلیمنٹ کی قرارداد رد کر دی کہا جدوجہت کے سیوہ کوئی چارہ نہیں ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف عراقی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور سعودی عرب میں گرفتار شہزادوں کے خلاف الزامات لگائے گئے پرنس محمد ناراض سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس کا استعمال کر رہے ہیں ایران کا آئل ٹینکر چائنہ کے جہاز سے ٹکرانے کے بعد لا پتہ ایک لاکھ چھتیس ہزار ٹن تیل اور بتیس کرو میمبر سوار تھے سعودی عرب نے ہندوستانیوں کو سمندر کے راستے سے حج پر آنے کی اجازت دے دی یہ تھی آج کی خبریں پھرے جیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی